جگو جگو اٹل لوگ پر لوگ دے راکھے تن تن صاحب سری گرو گرن صاحب سچے پاتھ شاہ جیدی حضوریچ سچکھن سری حرمندر صاحب جی سری دربار صاحب جی دے آبا منڈل دے وچ سبا ایمان سری اکال تکہ صاحب جی دے اوٹے جھن بیٹھی سا سنگا جی سب تو پہلا فتح پروان کرو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح آج اسے جون انیس سو چراسی دے کلو کارے دے دوران شہید ہونوالے مہان شہیدہ سنگا نو یاد کرنواستے اکٹھی ہوئے ہیں میرے تو پہلا مان جوک سنگ صاحب گیانی جگتار سنگ جی مک گرن تھی سچکھن سری حرمندر صاحب جی سری دربار صاحب جی نے آب جی نو سبو دنوں دیاں کہا ہے اس کلو کارے دے وچ جتے سکھ قوم دے مردے مزاہد بابا جرنیل سنگ جی پنڈرہ والے امر شہید پائیسہ پائی امریک سنگ جی بابا تھارا سنگ جی جرنل سبیگ سنگ جی ساہت انیکاں شہید سنگاں سنگڑیاں نے مہان قربانیاں کی تیا چھوٹے چھوٹے بچے اس تریاں تک انہوں پارتی فوج نے نی بخشیا جیس طرح انی سو بار دے وچ پارت نے چین تے حملہ کیتا انی سو پینڈ تے کہتر دے وچ پاکستان تے حملہ کیتا سریعکال تک صاحب جو سکھان دے ستنتر پربو ستہ دا پرتی کھے بلکل پاکستان تے چین وانگ ہی ایس مہان تک سریعکال تک صاحب دے ہوتے اس وقت دے پارت دے حکومت نے حملہ کیتا اور اوہی ویہار کیتا ہے تھے جو ویہار جے تو فوجان جڑی ہیں کسے ملک دی ہیں اوہ دوسرے ملک دے بچ جا کے انہوں نے بشندیاں دے ہوتے بھی شاید نہ کرنا لیکن ساڑھے نال اس تو بھی پیڑا مارا مندہ سلوک جڑا ہے پارتی فوج نے اس کلوک آرے دے دوران اس اس تھان دے ہوتے کیتا ہے ایک ایسا نسور ہے سکھ قوم دے پنڈے دے ہوتے جڑا سارا سال رشدہ رہن دے میلے نل پر جند ہے پیڑ کر دے درد کر دے اور آج دے دین اسی خالستان جندہ باد کہہ کے اوہ سمیلی نو باہر کر دے ہیں تاکہ ساڑھی پیڑ تھنڈی ہو گئے ہیں ساڑھا درد کٹو گئے ہیں انہوں پلائیا نہیں جا سکتا انہوں میٹیا نہیں جا سکتا یہ ہمیشہ تک یاد رہو گا میں کہنا چاہنا ہے آپ جی انہوں کہ اسی ایس نسور دا علاز کس طرح کرنے ہیں ایدی دوائی کی ہے اسی جان دے لیکن پرابت کے میں ہو نہیں ہے یہ اسی کدھے سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچن بچارن دا جاتا نہیں کیتا آج ضرورت ہے کہ اسی اپنے مات پید پلا کے آج ضرورت ہے کہ اسی چھوٹے چھوٹے بیتکرے پلا کے سریعقال تخصہ جی دی سرپرستی دیوچ اکٹھی ہو کے بیٹھ گئے یہ جڑیاں ساڑیاں سنستھاوانے چاہے شروعمنی گردوارہ پربندہ کمیٹی ہے چاہے دلی سکھ گردوارہ پربندہ کمیٹی ہے چاہے چیف خالصہ دیوان ہے سچکھن سری حجور صاحب بورڈ ہے پٹنا صاحب بورڈ ہے یا ساڑیاں سمپردامہ نے ساڑیاں سکھ جتے بندیاں نے یہ ساڑی طاقت ہے اور اس طاقت لوں کدھے اسی کمزور نہیں اون دینا ہے ساڑا سیاسی ورود وہ الگ چیز ہے خونہ چاہید ہے لیکن انہ ساستھاوانو کمزور نہیں کیتا جانا چاہیدہ سا سی ورود دی آر دے بچ سا سنگا جی سانو بہت ساریاں ای میل جائیاں کہ آج دے دیننو امر سر نسل کشی علانے آ جاوے اے جڑا چوراسیدہ کلو کہا رہا ہے اے صرف امر سر صاحب دے ستھان دے ہوتے ہی نہیں پارتی فوج نے حملہ کرتا بلکہ سنتی سنگھ صاحب جی نے بھی دست ہے سنتی ہور گرتامہ دے ہوتے بھی پارتی فوج نے حملہ کیتا ہے تو اتھے بھی شہادتہ ہوں یا نے سنگا نہیں یا قربانی ہوں یا نے اتھے سنگا نہیں نسل کشی ساڑی ہوئی ہے ایک نومبر تو چار نومبر تک لے کے دلی کان پر ٹاڑا نگر دیئے سڑکان دے ہوتے ایتھے ساڑے جروانے آنے مقابلہ کیتا ہے جنہیں اکال پرکھنے میری پیریدے مالک سری گروہر گوبن صاحب سچے پادشاہ نے سمرتھا بکشی سی اس سمرتھا دے مطابق پارتی فوج نو مو توڑ جباب دیتا ہے بلکل اسے طرح جوہیں ستارہ سو پنتالی والدے چھم دے وچ دیتا سی پاویں سات ہزار سنگ بچے بچیاں شہید ہوگے کوپر ہیڑے دے ستان دے ہوتے ملیر کوٹلے دے وچ بڑے کلو کارے دوران دیتا سی چاہے پینٹی ہزار سنگ سنگڑیاں شہید ہوگے اوے انیس سو چراسی دے وچ بھی ساڑے جروانے آنے پارتی فوج نو گروہ ساہب ونو بکشی سمرتھا دے مطابق مو توڑ ما جباب دیتا ہے اس کر کے قوم انیوں چراسی دا کلو کارے جڑا ہے اوہ پروان کر چکی ہے سرکار انیوں بلیو سٹار کہن دیئے سرکار انیوں ساکا نیلا تارا کہن دیئے کہی جویں میں میڈیا انو بھی کہنا چاہنا ہے کہ ساکا نیلا تارا بلیو سٹار اپریشن اے شبد جڑا ہے اوہ برطن تو گریز کھیتا جائے کیونکہ ان نرسانو دار دن گا ہے انو چراسی دا کلو کارے کیا جائے ایک کلو کارا سی کلو کارے دار تھندہ سروناش اس سروناش کرندہ یتن سی پارتی فوج بلو جو ایس اس تھان دیوتے کیتا گیا ہسی ہر سال منونے ہیں منونہ چاہیدہ بھی ہے سہر جوڑ کے بیٹھئے آنت دے وچ میں ہو کہوں گا مات پید پلاہ کے بیٹھئے سیاسی برود اپنی جگہ ہے وہ ہونا چاہیدہ ہے ایک گل میں ہو اور کہاں ساڑھی خوش قسمتی بھی ہے اسی مر گئے لٹے گئے نگلے گئے اس شبت بہت برت دے پر اسی طاقت با رہے ہیں ساڑھے تو گروہ صاحب دی کرپا ہے مسجدہ آکے مندر بنا دیتا گیا کئی ملک ہے مسلمانوں دے لیکن آواز نہیں اٹھے تہرہ تین سو ستر ختم کر دیتی گئی لیکن آواز نہیں اٹھے تے ساڑھی یہ خوش قسمتی یہ ہے گروہ صاحب دی کرپا ہے پچھلے کوئی دن پہلا جوپی دے ویچ ایک سکھ دی کوٹمار ہوئی امریکہ تک سکھانے برود کیتا اسٹریلیا دے سکھانے برود کیتا انگلین دے سکھانے برود کیتا یہ ساڑھے جاؤں دے ہوندہ ثبوت ہے پہر دے ویچ جدو ساڑھے کوئی ماری جی چوب ماردہ ہے نا تے ساڑھے سر نو پتا لگتا ہے ساڑھے سریر نو پتا لگتا ہے یہ جندہ اندھی نشانی ہیں ساڑھے ایک سکھ دے نال دورگہار کیتا جاندہ ہے پہرد دی ترتی دے ہوتے یا دنیا دے کسے حصے دے ہوتے ساڑھے پوری قوم جڑی ہے اوہ اٹھ کھڑی اندھی ہے پارلیمنٹان دے سامنے مزارے اندھے نے ابینسیاں دے سامنے مزارے اندھے نے یہ ساڑھے زندہ ہوندہ ثبوت ہے اسی زندہ ہیں ساڑھے تے گروہ صاحب دی کرپا ہے نراش ہوندی ضرورت نہیں ہے سالسنگا جی تارمت سمپرد آوان دے جتھے بندیاں دے مخی شامل ہوئے نے شہید پرواراں دے میمبر شامل ہوئے نے میں سب ناندھائی دل دیاں گہرائیاں دے وچوں تائے دلوں بہت بہت تانواد کردہ شروعمنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دا سمچہ سٹاف پردان جی میمبر صاحب سنگھ ساہبان حاضر ہوئے نے سب دائی بہت بہت تانواد واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح